ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی سوستو اور خوش ہو دوستو سواقت کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل فن لائف ویڈیا میں تو دیکھیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں لے کر کے آئی ہوں یہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا اور جو کی کتنا خوبصورت ہے یہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہوں گے اور یہ میں نے بنایا ہے سنیل کے کپڑے کی کترن سے آپ اس کو کسی بھی طرح کی کترن پرانے کپڑے اور ملٹی کلر کے کپڑوں سے بھی یوج کر سکتے ہیں آپ ہر طرح کے کپڑے اس میں یوج کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ خود ہی دیکھ رہے ہوں گے اور میں نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے یہ بلکل ہی ایزی وی میں بن گیا ہے اور دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیسے بنایا ہوگا لیکن بہت ہی ہلکے سے یہ بن گیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے تو دیکھیں میں نے سب سے پہلے تو یہ ایک پیپر لے لیا ہے اور اس پیپر میں ساڑھے پانچ انچیں کہ میں یہ اسکوائر کٹ کر لوں گی تو اس طرح سے میں پیپر پر مار کر کے ساڑھے پانچ یا آپ جتنا بھی آپ اپنے اچھا انسار بڑا گھٹا سکتے ہیں آپ اتنے بڑے کٹ پیس آپ پیپر پر کٹ کر لیجے گا اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ہم پیپر پر کٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس پیپر کو کپڑے پر رکھ کر کے کپڑے پر نشان بنا سکتے ہیں تو ہمیں بار بار اسکیل سے اس پر نشان لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس طرح سے میں نے یہ کپڑے کو ڈبل کر کے رکھ لیا ہے آپ اسے ٹریفل یا کتنے بھی فول کر کے رکھ لیجے گا جتنے کی آپ اپنی کینچی سے کٹ کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ یہ کپڑے کٹ کر لیجے تو میں نے یہ دو کلر کی کپڑے اس میں میں لگاؤں گے تو میں نے ان کو چھے چھے کر کے کٹ کیا ہے تو دیکھیں یہ میں نے یلو کلر کا اپنا ایک پرانا سویٹر لیا ہے جس کو کی میں نے اب یوز نہیں کرنا تھا تو میں نے اس ویٹر میں سے بھی یہ اس طرح کے سکوائر کٹ کر لیا ہے تو یہ سکوائر میں نے اپنے جو بیس کلر کے کپڑے کو کٹ کیا تھا اس سے میں نے یہ چھوٹے کٹ کیا ہے ایک ایک انچ کا میں نے اس میں مارجن چھوڑا ہے آدھا آدھا انچ آپ اس میں مارجن چھوڑ کے آپ اس طرح سے ان کو بنا سکتے ہیں تو دیکھیں میرے پاس یہ ٹوٹل بارہ پیس تو میں نے یہ نیچے لگانے کے لئے کچھ بھی ملٹی کلر کے بیکار کپڑے کے لے لیے پرانی کپڑے کے ہیں یہ اور میں نے چھے لیے ہیں بلو کلر کے سنیل کے اور چھے لیے ہیں یہ وائٹ کلر کے سنیل کے اور اس طرح سے میں نے اس کو تیار کیا ہے اور کچھ یہ میں نے ایک بیگ لیا ہے جو کی شاپنگ بیگ ہوتے ہیں اور ایک کسی کے برابر میں میں نے یہ پرانا کپڑا لیا ہے تو ان کا کیا یوج کرنا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں تو ان کو فلحال تو ہم کٹ کر کے رکھ لیں گے اور ابھی ہم ان کو اپنے سکوائر کو دیکھتے ہیں میں ان میں کیا کرنا ہے تو دیکھیں ہمیں اسکوائر کے ایک ایک پیس کو اٹھا لینا ہے تو دیکھیں جیسے کہ میں نے یہ بلو کلار اوپر رکھنا ہے اور میں نے نیچے والا کپڑا پرانا کپڑا رکھا ہے تو اس کو میں نے نیچے رکھ لیا ہے بیج میں میں نے سویٹر کا چھوٹے والا ٹکڑا رکھ لیا ہے اور اس کے اوپر سے سنیل کا کپڑا رکھ کے چارہ طرف میں اس پر سلائی لگا لوں گی تو فینڈ اسی طرح سے آپ کو بیج میں جو میں نے سویٹر لگایا ہے آپ یہاں پر بلانکٹ بھی لگا سکتے ہیں یا آپ اس میں فوم بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ یہ سوفٹ اور گدگدہ بن جائے بہت ہی چھونے میں مجھا رہا تھا اور بہت ہی دیکھنے میں بھی شائنی شائنی لگ رہا ہے تو بہت ہی اچھا لگا تو دیکھیں چارہ طرف سے سلائی لگا لی ہے اب کیونکہ اس میں ہم نے جو کپڑا بیج میں لگایا ہے سویٹر والا دبا نہیں ہے تو ادھر ادھر نہ کس کے اس کا ہم یہ اپائیس میں کر لیں گے تو دیکھیں اس کے لیے ہم بیج میں کچھ اس طرح سے اس پر مارکنگ کر کے سلائی کو لگا لیں گے تاکہ جو بھی ہم نے کپڑا یا فارم اس میں ڈالنی ہے وہے ادھر ادھر نہ بھاگے اس کو سلائی سے اس لیے چھوڑنا ہے کیونکہ اگر ہم اس پر سلائی لگا دیں گے تو بیچ سے وہے ابرا ہوا نہیں دیکھے گا تو اس لیے اگر ہم اس کو چھوڑ کے سلائی لگائیں گے کنارے کنارے ہم نے سلائی لگائی ہے ہم نے بیچ والے کپڑے کو چھوڑ دیا ہے تاکہ وہے ابرا ہوا دیکھے تو اس طرح سے میں نے نشان لگا لیے ہیں بیچ میں بھی اور میں اس پر سلائی لگا لوں گی تو اسی طرح سے ہم چھے بلو اور چھے وائٹ کلر کے سارے اسکوائر کو تیار کر لیں گے باقی اس میں دیکھیں کچھ بھی نہیں کرنا کتنے ایزی طریقے سے ہم نے یہ باکس کو بنا لیا ہے تو دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے ایک دم بہت ہی پیارا اور گد گدہ بنا ہے اور سائنی بھی ہے کیونکہ کپڑے میں شائننگ ہے تو یہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو فرنٹ دیکھیں اس طرح سے میں یہ سارے اسکوائر کو تیار کر لوں گی تو دیکھیں میں نے یہ بلو اور وائٹ دونے طرح کے بنا لیے ہیں یہ چھے چھے بنائے ہیں اور نیچے میں نے پرانے کپڑے کو یوج کیا ہے میری سلوار کا اور ایک جو فینٹ کا کپڑا ہوتا ہے بیکار والا میں نے اس کو اس میں یوج کر لیا ہے تو اس طرح سے فرنٹ ہم نے یہ سارے اسکوائر کو تیار کر لیا ہے تو دیکھیں کتنے اچھے سے اور کتنے جلدی ہم نے یہ اسکوائر تیار کر لیا ہے ان میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑا ہے تو اب ہم کیا کریں گے انہیں جوڑ لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے ایک بلو اور ایک وائٹ کو ہم اوپا نیچے رکھے بیچ میں سلائن لگا دیں گے تو اس طرح سے یہ جڑ جائیں گے تو سارو کو ہم ایسے ہی رکھیں گے بلو کے نیچے ہم بائٹ رکھیں گے اور ہائٹ کے نیچے ہم بلو کو لگاتے جائیں گے اور ان کو آپس میں ہم جوڑ کر تیار کر لیں گے تو دیکھیں میں نے سارے ہی یہ اسکوائر تیار کر لیا ہے تو دیکھیں کتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں جنے کے بعد کتنا اچھا کلر کمینیشن آیا ہے کیونکہ آپ نے دیکھی ہوگی میں نے یہ ایک پرانی ویڈیو پریبش ویڈیو میں میں نے اس طرح کی بیٹ سیٹ بنائی ہے ایک ڈیجائنر بیٹ سیٹ تو اسی کا میں سیٹ یہ تیار کر رہی ہوں سوفے کے لیے یا ویڈ رنر کے روپ میں میں اس کو یوش کروں گے تو دیکھیں اس طرح سے یہ جو میں نے کپڑا اور جو سوفنگ بیک کا کٹ کر کے رکھا تھا تو اس کو اب ہم یہاں پر یوش کریں گے ہم اس طرح سے ان کو اوپر نیچے رکھیں گے اور آپ کو اس میں کیا کرنا ہے اس کو ہمیں اپنے رنر کے آگے میں اور پیچھے میں جوڑنا ہے یہ جو باکس والا ڈیجائن ہے یہ ہمیں بیچ میں رکھنا ہے اور اوپر نیچے ہمیں لائننگ والا ڈیجائن کیونکہ ڈالنا ہے تو اس لئے اب ہم اس کے اوپر یہ کپڑے کو لگائیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اوپر نیچے کر کے ہم نے اپنے دونوں کپڑوں کو رکھ لیا ہے اور اس پر ہم نے جو یہ پٹیاں لی ہیں یہ ہم نے دو دو انچ کی لی ہیں تو آپ اس کو بھی چوڑائی کو گھٹایا بڑھا سکتے ہیں آپ اپنی 27 سار کر لی جیگا تو دیکھیں جو میں نے یہ کپڑے اور شوفنگ بیک کا ٹکڑا لیا تھا اس کے اوپر میں کپڑے کو پین اپ کر لوں گی تاکہ میرا کپڑا ادھر ادھر نہ بھاگے تو اب اس کو تیار کریں گے سب سے پہلے ہم یہ وائٹ پٹی کو اُلٹا کر کے رکھیں گے اور اس پر سلائی لگا لیں گے تو دیکھیں میں نے کنارے پر یہ جو وائٹ کپڑا رکھنا ہے اس پر سلائی لگا لی ہے ایک سائیڈ میں کیبل سلائی لگائیں گے اور اب اسے نیچے کی سائیڈ کو پلٹ دیں گے اور اوپر سے ایک پین لگا دیں گے تاکہ ہمارا یہ کپڑا بھی ادھر ادھر نہیں کس کے اور اس میں جھول نہ آ جائے اب بلو کپڑے کو رکھیں گے اور بلو پٹی کو بھی ہم اُلٹا کر کے ہی رکھیں گے اور اس وائٹ والے کے اوپر رکھیں گے اور کنارے کنارے پھر ایک دم سے سلائی لگا دیں گے تینوں کپڑے ایک ساتھ یہاں پر ہم سلائی سے دبا دیں گے تو فرینڈ دھیان رہے کہ تینوں کپڑے ہی دبنے چاہیے اور پھر بعد میں بلو کو بھی اس طرح سے پلٹ دیں گے تو یہی کریہ ہم آگے بھی کرتے جائیں گے تو دیکھیں بلو اینڈ وائٹ ایسے ہی لگاتے جائیں گے اور اسی طرح سے پلٹ دیں گے اُلٹے پہ سلائی لگائیں گے اور سیدھی سائٹ کو پلٹ دیں گے تو دیکھ کتنا ایسی طریقہ تھا اس کا بھی اور یہ ہم نے تیار کر لیا ہے میرے پاس بلو بائٹ کپڑا ختم ہو گئے تھا تو میں نے ایکسٹر فیبرک کو اس میں سے ہٹا دیا ہے تو فرینڈ دیکھیں اب ان کو آپس میں جوڑ لیں گے دونوں سائیڈ کے ہم نے یہ بورڈر بنا لیا ہے اور ان کو ہم نے یہ جوڑ بھی لیا ہے اب کیا کرنا ہے اس کی سیاروں طرف ہمیں یہ پائپن لگا لی لیا ہے آپ اس میں بلو یا وائٹ کوئی سے بھی کلر کی پائپن کو لگا لی تھی میرے پاس یہ وائٹ تھی تو میں نے اس میں وائٹ کو یوج کر لیا ہے کیونکہ دونوں کو پڑے برابر ہی ہم نے یوج کی ہیں تو ہم اس میں کوئی سے بھی لگا سکتے ہیں فرینڈ ویڈیو میں لائٹ کم یہ زیادہ ہو رہی ہے فلیز اس کے لئے مجھے سوری چاہتی ہوں کیونکہ پتہ نہیں ہے آج کیسے یہ لائٹ میری ہل رہی تھی تو یہ کبھی کم کبھی زیادہ ہو رہی تھی تو دیکھیں فرینڈ میں نے یہ کر لیا اور میں نے ایک اور کام کیا ہے میں نے فرینڈ لگا دیئے دونوں سائیڈ کے گناروں پر تاکہ یہ اچھا لگے اور بلو کلر کا فرینڈ لگا دیا ہے سائیڈ میں میں نے وائٹ کلر کی پائپن لگایا ہے تو یہ اور بھی خوبصورت بن گیا ہے تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا یہ رنر تیار ہو گیا ہے فرینڈ لگا کے بلکل اور بھی زیادہ اس میں چار چان لگ گئے ہیں کتنا ایجی طریقہ تھا اور اس میں آپ اپنی کترن بھی یوز کر لیجئے گا ملٹی کلر کی جتنی بھی آپ کے پاس چھوٹی بڑی کترن ہو آپ سب کو اس میں یوز کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی طرح کے کپڑے کو یوز کر کے یہ خوبصورت سا اور مہنگے سے ملنے والے ڈیجائنر آپ رنر کو بنا سکتے ہیں آپ اس کو کہیں بھی سوفا رنر یا آپ ویڈ رنر کے روپ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا یہ رنر تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ بلکل ہی پسند آیا ہوگا اور آئیڈیا بھی ایک دم ایجی وے میں آپ کو لگا ہوگا اگر کوئی بھی آپ کو انکوائری ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کو میرا آئیڈیا کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکسن میں جرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلی چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا تاکہ آگے بھی میں اچھے اچھے آئیڈیا آپ کے لئے لاسکو اور اسی طرح سے ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اپنا خائل رکھئے خوز رہیے مس رہیے بائی بائی